ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور چراغاں کرنا جشن منانا یہ بڑی سعادت اور عزاز کی بات ہے پہلے سالوں کی نسبت اس سال جوش اور جذبہ ولولا علیان مظفر آباد میں بچوں بڑوں میں جوانوں میں خواتین میں پہلے سے کہیں زیادہ نظر آتا ہے دوسری جاریم خواتین بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں خواتین اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ معفل نات کا انعقاد بھی کر رہی ہیں ہم اپنے بچوں کی سالگیرہ بناتے ہیں اتنی خوشی اور دومدام سے تو کیوں نہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگیرہ اسے اتنے دوم سے منائے کہ پوری دنیا کو احساس ہو جائے کہ ہاں واقعی اس مہینے میں کوئی ایسی شخصیت تشریف لائی ہے شہر کے اہم مقامات پر چراغاں اور پیغام ملاد کے حوالے سے بڑے بڑے بورڈ نصب کیے گئے ہیں جبکہ ریائشی بستیوں کے گلیاں بزار بھی رات ہوتے ہی کمکموں سے چمک اٹھتے ہیں مظفر آباد میں عید ملاد منانے کا بڑھتا ہوا جوش و خروش شہریوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والیانہ عقیدت کی اکاسی کرتا ہے موثن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی عید ملاد کے اصل مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے کیمرامین نوید کے ساتھ تعظیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد